اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مبشیر احمد تو سٹوڈینٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چیپٹر نمبر تھرٹین کے پہلے چھے نمیریکل میں نے آپ کو کروا دیئے تھے آج ہم تھرٹین پوائنٹ سیون اور تھرٹین پوائنٹ ایٹ یہ دونوں نمیریکل اصل میں کے ویل سے ریلیٹڈ ہیں تو اگر آپ نے کے ویل کرچوف کرنٹ لا کے سیل اور کے ویل نہیں نہ سمجھا تو پہلے آپ میرے چینلی کی پلے لیس میں جائیں اور کے ویل کو سمجھیں تو جب آپ کو کے ویل سمجھ آ جائے تو پھر اس نمیریکل پہ آئیں تاکہ آپ کو سمجھ تو آئے کہ کے ویل ہوتا کہ تو آئیے بچے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ڈائیگرام آپ کے بوک میں دی ہوئی ہے اب آپ ذرا گوھر کریں کہ دو بیٹریز لگی ہوئی ہیں ایک نو وولٹ کی ہے ایک چھے وولٹ کی ہے اس کو میں نے ای وان کا نام دی ہے اس والی بیٹری کو ای ٹو کا نام دی ہے ٹھیک ہو گیا تو میں لکھتا ہوں ای وان ایس ایکل ٹو نائن وولٹ اور ای ٹو ایس ایکل ٹو سکس وولٹ دو بیٹریز ہیں اور دو ہی ریزیسٹنس ہیں آر وان آر ٹو آر وان کی ویلیو ہے ایٹین ہو ہوں آر ٹو کی ویلیو ہے ٹویل ہو ہوں ٹھیک ہو گیا ای وان ای ٹو آر وان آر ٹو ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ ہم سٹیٹمنٹ ذرا پڑھیں calculate the current throw each resistor ہر resistor میں سے current کی ویلیو نکالے تو آپ دیکھیں کہ آر وان میں سے تو دو current flow کر رہے ہیں ایک آئی وان اور ایک آئی ٹو تو میں کیا لکھوں گا ٹو فائنڈ میں current throw r1 is equal to i1 minus i2 r1 میں سے تو current throw r2 r2 میں سے تو صرف i2 current flow کر رہے ہیں تو i2 is equal to question mark سادہ لفظوں میں میں نے صرف i1 اور i2 کی ویلیو نکال لی ہے تو آئیے بچے ہم پہلی اس کو نام دے لیتے ہیں a b c d یہ پہلی loop ہے اور دوسری ہے b e f c b تو میں نے اس فرضی نام دیئے a b c d e f تو میں پہلی loop نمبر one solve کرتا ہوں a سے b b سے c c سے d اور پھر d سے پھر a تو آئیے بچے start کرتے ہیں a سے b کچھ لگا ہوئے وائر ہی لگی ہے کوئی element تو نہیں ہے b سے c کیا جائے گا minus تو کیا لکھیں گے minus i1 minus i2 into r1 i1 minus i2 into r1 k vl apply کر رہے ہیں sigma delta v is equal to 0 یہ پڑا ہوئے نا آپ نے ٹھیک ہو گیا sum of all the potential changes in the close circuit is equal to 0 تو v is equal to ir اوہم لائن لگ رہے ہیں اچھا a سے b کچھ بھی نہیں ہے b سے c صرف r1 ہے تو minus i1 minus i2 into r1 c سے d کچھ لگا ہے نہیں صرف wire attach d سے a صرف battery ہے آپ plus سے minus جا رہے ہیں positive سے negative تو اس کا مطلب ہے minus e1 آئے گا is equal to 0 تو values put کروئے ہیں بیٹا i1 minus i2 r1 کی value کتنی ہے 18 ہو e1 کتنے ہے 9 volt minus 9 ادھر جا کے plus ہو جائے گا تو i1 minus i2 18 minus 9 ادھر جا کے plus 9 18 multiply اور نیچے جا کے divide ہو جائے گا تو کیا لکھیں گے i1 minus i2 9 over 18 minus کو ادھر لیں تو یہ آجے گا i1 minus i2 minus 9 دو ٹھارہ 1 over 2 0.5 this is equation number 1 لیں جی تو یہ loop number 1 تو ہم نے لگا دی ہے same as it is کیا کریں گے ہم loop number 2 کو solve کریں گے loop number 2 تو جی بیٹا ذرا دیکھیں loop number 2 کہاں سے کہاں تاک ہے پہلے اس کا نام لکھیں b سے e b e f c اور پھر b یاد رکھیں loop کا starting اور ending point same ہونا چاہیے a سے شروع ہوا a پہ ختم ہوا b سے شروع ہوا b پہ ختم ہوا loop کہتے ہی اس کو ہیں تو جی بچے اب ترہ دیکھیں b سے a کچھ لگا ہوا ہے نہیں یہ پوزیٹیو سے negative high سے low جا رہے ہیں تو یہ آجے گا minus i2 تو یاد رکھیں گے positive سے negative ختم کہاں پہ ہو رہا ہے negative ہے تو minus e2 آئے گا اچھا f سے c تا کیا لگا ہوئے resistance صرف r2 تو کیا لکھیں گے minus i2 r2 i2 r2 v is equal to ir اب r1 میں سے پھر دو کرنے ہیں ایک i1 اور ایک i2 اب پہلے کس کو لکھیں گے i2 کو کیونکہ جس loop کو آپ solve کر رہے ہیں وہ پہلے دوسری بات میں پہلے اس کو solve کر رہے تھے تو i1 minus i2 اب اس کو solve کر رہے ہیں تو کیا لکھیں گے i2 minus i1 into r1 is equal to 0 بات سمجھ آ رہی ہے نا تو values put کروائیں جی minus e2 کتنے ہیں یہ 6 volt کی بیٹری ہے minus i2 r2 کتنے ہیں 12 ہو ہوں minus i2 minus i1 r1 کتنے ہیں 18 ہو is equal to 0 simplify کریں جی کیا آجے گا minus 6 minus 12 i2 اس کو multiply کریں minus 18 i2 minus minus plus 18 i1 is equal to 0 اب i1 کو لگ کرنے آپ i1 تو صرف اسی کے ساتھ لکھا ہوئے نا تو کیا آجے گا 18 i1 ٹھیک ہو گیا اور یہ minus 12 اور minus 18 بیٹا اسی اس کو note کرے درہا تو جی بیٹا minus 12 اور minus 18 کتنے ہو جائیں گے minus 30 i2 ٹھیک ہو گیا minus 6 ادھر جا کے کیا ہو جائے گا plus کا 6 اب کیا کریں گے دونوں سائٹوں سے divide کر دیں گے 6 سے تو کیا لکھیں گے بیٹا ہم divided both side by 6 divide both sides by 6 6 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا ہمارے پاس جڑا دیکھیں 6 سے ڈیوائیڈ کریں گے نا تو یہ 6,3,13 3i1 بن جائے گا 3i1 ٹھیک ہے minus 5i2 minus 5i2 is equal to 1 6 ہی ڈیوائیڈ کیا ہے نا تو 6 ڈیوائیڈ by 6 1 آجے گا تو یہ آگی جی ہمارے پاس equation number 2 this is equation number 2 اب بچے درہا غور کریں equation 1 بھی آگی اور equation 2 بھی آ چکی ہے اب i1 i2 نکال لیں اس کو sold کرنے کے کافی سارے method ہیں لیکن میں simplify method کرواتا ہوں آپ equation 1 سے i1 کی value نکال لیں تو آپ equation 1 سے i1 کی value کیا آجے گی بتائیں minus i2 در جا کے plus ہو جائے گا تو equation 1 سے آجے گا i1 is equal to i2 minus 0.5 تو میں نے equation number 1 سے i1 کی value نکال لیں minus i2 در جا کے plus ہو گئے بات سمجھائیں اب یہی i1 کی value put کروائیں گے equation number 2 میں تمہارے پاس answer آجے گا تو put i1 in equation number 2 تو جی بچے کیا آجے گا آپ کے پاس تو بیٹا یہ آپ کے پاس آجے گا 3 i1 کی جگہ پہ کیا لکھیں گے i2 minus 0.5 minus 5 i2 is equal to 1 multiply کروائیں جی 3 i2 minus 0.503 تو یہ آجے گا 1.5 minus 5 i2 is equal to 1 ٹھیک ہو گا بچے minus 1.5 उदر جا کے plus 1.5 تو یہ 3 i2 minus 5 i2 تو یہ بنجے گا minus 2 i2 minus 1.5 उदر جا کے plus 1.5 تو یہ کیا آجے گا جی ہمارے پاس minus 2 i2 2.5 minus उदر ले जाए तो i2 is equal to minus 2.5 divided by 2 2 multiply हो रहे है तो इसको 2 से तक्सीम कर दे तो बचे i2 की आपके पास value आजे 1.25 is equal to minus 0.5 minus minus plus होजे ठीक हो गया तो क्या लिखे 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 plus 1.25 is equal to minus 0.5 plus 1.25 उदर जाके minus होजे तो बेटा ये आजे 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 i1 is equal to minus 1.25 ये i1 कितना आजे आजे गा minus जब दोनों चीज़े minus की हो तो ये आजे गा 1.75 ampere तो ये आपके पास आगया i1 तो बचे इसको note करने आपके पास i1 आगया 1.75 ampere और i2 आगया 1.25 ampere r1 में से i1 minus i2 तो उसके नीचे आप एक step करेंगे मैं लिख देता हूँ करन्ट थ्रो r1 तो r1 में से कितना करन्ट पास कर रहा था i1 minus i2 तो i1 कितने अब आप प्लस लिखेंगे 1.75 minus 1.25 तो बचे r1 में से 1.25 तो बटा r1 में से कितना करन्ट फ्लो करेगा सिरफ 0.5 अब तो ये चीज़ आप इसको नोट किजेगा काईली तो r1 में से करन्ट फ्लो करेगा i1 minus i2 करके जो आंसर आएगा 0.5 अमपेर इस रिजिसर में से तो r2 में से तो वो ही करन्ट फ्लो करेगा जो i2 है तो i2 कितने 1.25 तो हम क्या लिखेंगे r2 is equal to 1.25 अमपेर तो minus लिखेंगे because करन्ट एक scalar लिए प्लस माइनस सिर्फ direction शो कर ले तो बेटा इसको note करें शाबश तो जी बेटा last numerical हम कर रहे है 13.8 तो जब देखें जी ये डियाग्राम आपके सामने given है कहता कहता हर resistance में से कितना current पास हूट कर रहे calculate the current and power dissipation in each resistor तो जब देखें आप मारे पास total resistance लगी कितनी है पहले तो बैटरी देख ले ना ये E1 बैटरी है इसको मैं E1 कहता हूँ ये वाली बैटरी इसको मैं कहा देता हूँ E2 दो बैटरी लगी है ना positive से negative ये negative से positive अब ये resistance है R1 इस resistance को मैं नाम देता हूँ R2 ठीक है इस वाली resistance को हम नाम देते R3 R1 R2 R3 और ये R4 इस वान इस R5 and this one is R6 छे resistance लगी हुए अब आपको पता है ना पहले तो given data लिखे दरा E1 कितने है हमारे पास E1 is 6 volt and E2 is 10 volt दो बैटरी R1 कितनी है R1 1 हम है R2 ये 2 हम की resistance है R3 फिर 1 हम है R4 ये भी 1 हम है R5 ये 2 हम है और R6 ये फिर 1 हम की resistance है तो बच्चे दरा गोर करें 6 resistance है 2 बैटरी है कहता जी हर resistance वे से बताए करण्ट कितना पास उड़ करता है और हर resistance में power कितनी dissipate होती है तो ये दो चीज़े आपने बतानी है तो given data के बाद हम लिखेंगे to find ठीक हो गया अब जरा तोजो की जगा पहले तो आप जरा loop को select करें इसको मैं क्या नाम दूँगा A B C D ये पहली लूप बन गी दूसरी इसको नाम देने E F A B C D E F अब ये दो लूप बन गी इसके अंदर भी current flow कर रहा है clockwise I 1 इसके अंदर current flow कर रहा है clockwise I 2 तो पहले हम I 1 I 2 की value निकालते हैं फिर 2 find में आपको बाद में बता देता हूँ ठीक हो गया अब ज़रा तवज़ो करें लिखें जी loop नमर 1 तो जी बचे last numerical में भी हमने यही काम की है तो loop नमर 1 कहां से कहां तक है A से B B से C C से D D से फिर A A B C D A A से शुरू किया गूम के फिर हम A पे आगे है तो आईए ज़रा अगर आपने apply the KVL किर्चो वोल्टेज लापलाई करें A से B तक क्या लगा हूँ है R1 तो क्या लिखेंगे माइनस I1 R1 और हम लावी इस इकल तो IR B से C तक है R2 अब R2 मेंसे दो करण फ्लो करने I1 भी और I2 भी तो माइनस I1 माइनस I2 इंटू R2 C से D तक सिर्फ R3 है तो I1 R3 तो माइनस I1 R3 D से A तक सिर्फ एक बैटरी है नेगटिव से पोजिटिव जा रहे है तो प्लस I1 आएगा मैंने का था था ना इस प्लस I1 सोरी प्लस E1 is equal to zero तो यह है आपके पास loop 1 की equations values put करवाएं मैंनस I1 R1 कितना है जी 1 ohm मैंनस I1 मैंनस I2 R2 कितना है 2 ohm तो 2 लिख देंगे मैंनस I1 R3 कितना है फिर 1 ohm है और बैटरी कितनी है E1 6 वोल्ट की बैटरी है प्लस 6 simplify करें जी मैंनस I1 यह क्या आज़ेगा मैंनस 2 I1 मैंनस मैंनस प्लस 2 I2 मैंनस I1 प्लस 6 is equal to zero अच्छा जी next क्या आज़ेगा I1 को लग कर ले अब I1 किस किस के साथ है एक यह I1 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 कितना हो ज़ेगा मैंनस 1 मैंनस 2 मैंनस 3 और मैंनस 4 तो यह आज़ेगा मैंनस 4 I1 प्लस 2 I2 मैंनस 6 प्लस 6 उदर जाके मैंनस 6 बाह समय रहे तो क्या चीज़ common आज़ेगी इदर से 2 common आज़ेगा यह आप यह कहले कि 2 से डिवाइड करने दोनों साइडों से पहले तरह इस चीज़ को आप नोट करें बेटा तो जी बेटा दोनों साइडों को 2 से डिवाइड करें डिवाइड बोथ साइड बाइ 2 तो क्या ज़ेगा 2 2 4 मैंनस 2 I1 2 से 2 कैंसल हो गया I2 मैंनस 2 3 6 मैंनस 3 डिस इस एक्वेशन नमबर 1 लें जी यह लूप नमबर 1 को सोल्व करके आगी एक्वेशन नमबर 1 सेम आज इट इस लूप नमबर 2 को सोल्व करेंगे तो लूप नमबर 2 कहां से कहां था कैंजी B से E B E E से F F से C C से फिर B ओके हो गया जी तो जी बेटा क्या आजेगा जी बताएं B से E क्या है यहां से शुरू होना है B से E R 4 है ना तो यह हम लिखेंगे माइनस I 2 R 4 उहम लावी जिकल डू आई आर उसके बाद I 2 करंट कहां से पास करेगा R 5 में से तो माइनस I 2 R 5 उसके बाद फिर पॉजिटिव से नेगटिव तो माइनस E 2 आएगा बाद समय रहें उसके बाद जी आपका I 2 करंट आएगा F से C R 6 में से तो माइनस I 2 R 6 उसके बाद जी C से फिर B तो I 2 जिदर लूप में सोल्ड करें वो पहले दूसरी बाद में I 2 माइनस I 1 इंटू R 2 तो माइनस I 2 माइनस I 1 इंटू R 2 इस एकल तो 0 बाद समझ आई तो वैलियू स्पूट करवाएं जी माइनस I 2 R 4 की वैलियू कितनी है R 4 1 ओहम माइनस I 2 R 5 कितनी है 2 ओहम तो टू लिखेंगे माइनस I 2 कितनी है 10 वोल्ट माइनस I 2 R 6 कितनी है 1 ओहम माइनस I 2 माइनस I 1 फिर R 2 कितनी है जी R 2 2 ओहम तो इधर टू लिख देंगे इस एकल तो 0 सिंप्लिफाई करें जी माइनस I 2 माइनस 2 I 2 माइनस 10 माइनस I 2 ये 2 से मल्टिप्लाई होज़ेगा माइनस 2 I 2 माइनस माइनस प्लस 2 I 1 इस इकल टू 0 जी बेटा I 1 वाली को लग करने I 1 वाली सिर्फ A की है ये देखने 2 I 1 तो इधर आजएगा 2 I 1 अब I 2 देखें देरा कौन कौन सी है माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 تو یہ کتنا آجے گا مائنس 6 آئی 2 ساری مائنس کی ہے نا ٹھیک ہو گیا مائنس 10 ادھر جا کے کیا آجے گا پلس 10 تو یہ پلس 10 آجے گا ٹھیک ہو گیا جی اچھا ذرا اس چیز کو آپ لوگ نوٹ کریں تو جی بیٹا ایکویشن 1 آپ کے پاس آگی تھی تو یہ آپ کے پاس آجے کیا آجے گی ایکویشن نمبر 2 تو آپ سیمپلی ایکویشن 1 اور 2 کو ایڈ کر دیں تو یہ دیکھنا مائنس 2 آئی 1 پلس 2 آئی 1 کینسل ہو کے سیدھا سیدھا آنسر آجے گا تو کیا لکھیں گے ایڈ ایکویشن نمبر 1 اینڈ ایکویشن نمبر 2 تو بچے کیا آجے گا ایڈ کرنے سے بتائیں جی ایکویشن 1 کی لیفٹ سائیڈ کی ہے یہ آپ کے پاس آجے گی مائنس 2 آئی 1 مائنس 2 آئی 1 پلس آئی 2 مائنس 3 is equal to مائنس 3 ایکویشن 2 کیا آجے گی پلس 2 آئی 1 پلس 2 آئی 1 مائنس 6 آئی 2 مائنس 6 آئی 2 is equal to 10 تو جمع کر دیں جی یہ مائنس 2 آئی 1 پلس 2 آئی 1 سے کینسل پلس 1 مائنس 6 مائنس 5 آئی 2 is equal to مائنس 3 پلس 10 پلس 7 تو آئی 2 کتنا آجے گا مائنس ادھر چلا جائے گا مائنس 7 آئی 5 تو بچے آپ کے پاس آئی 2 آجے گا جی 7 divided by 5 تو یہ آپ کے پاس آجے گا جی 1.4 امپیر لیں جی یہ آئی 2 تو آ چکا ہے تو اب آپ کیا لکھیں گے put i2 انہیں ایکویشن نمبر 1 تو ایکویشن نمبر 1 میں i2 کی ویلیو پوٹ کروائیں گے تو کیا آجے گی ایکویشن نمبر 1 مائنس 2 آئی 1 یہ ایکویشن نمبر 1 یہ ہے نا مائنس 2 آئی 1 پلس آئی 2 کی جگہ پہ پلس آئی 2 ہے نا تو آئی 2 کی جگہ پہ یہ آجے گا پلس مائنس مائنس ہو جگہ نا 1.4 is equal to مائنس 3 مائنس 3 مائنس 1.4 ادھر جا کے پلس 1.4 مائنس 2 مائنس 1.4 ادھر جا کے پلس 1.4 مائنس 3 تو یہ 1.4 مائنس 3 یہ آپ کے پاس آجے گا جی مائنس 2 آئی 1 is equal to مائنس 1.6 مائنس سے مائنس cancel ہو گیا تو آئی 1 is equal to 1.6 divided by 2 تو 1.6 divided by 2 تو یہ آپ کے پاس آجے گا جی 0.8 امپیر تو لیں بچے آپ کے پاس آئی 1 بھی آ چکا اور آئی 2 بھی آ چکا آئی 1 کتنا ہے 0.8 امپیر سمجھے اور آئی 2 کتنا ہے مائنس 1.4 امپیر ذرا اس چیز کو آپ لوگ نوڈ کریں تو جی بیٹا آپ کے پاس آئی 1 آئی 2 دونوں آ چکے ہیں آئی 1 کتنا ہے 0.8 امپیر آئی 2 کتنا ہے مائنس 1.4 امپیر تو آپ نے مائنس سائن کو اگنور کر دینا ہے ٹھیک کرانٹ ایک سکیلر کونٹیٹی ہے اب میں نے آپ کو یاد ہے 2 فائنٹ تو لکھا ہی نہیں تھا اس کی وجہ یہ آپ نے خود لکھنے اب اس کے نیچے چھے لائنیں آئیں گی اس میں آپ نے لکھنا کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں مین کام میں نے سارا کر دی ہے آئی 1 آئی 2 اب آپ نے نیچے لکھنا کیا اس نے کہا تھا کرانٹ ہی نکالے ایچ ریزیسٹر تو آپ لکھیں گے کرانٹ رو آر ون is equal to 0.8 امپیر پھر آپ لکھیں گے کرانٹ رو آر رو رو میں سے کتنا کرانٹ فلو کرے گا آئی 1 مائنس آئی 2 تو آپ 0.8 0.8 مائنس 1.4 تو جو آنسر آئے گا وہ کرانٹ رو میں سے فلو کرے گا تو پھر آپ تیسری لائن میں لکھیں گے کرانٹ رو آر 3 تو آر 3 میں سے کتنا کرانٹ فلو کرے گا آئی 1 تو آئی 1 کتنے 0.8 امپیر تو یہ آر 1 آر 2 آر 3 ہو گئے پھر آپ چوتھی لائن لکھیں گے کرانٹ رو آر 4 آر 4 میں سے کتنا کرانٹ فلو کرے گا جتنا آئی 2 ہے آئی 2 کتنے 1.4 مائنس آئین آپ نے اگرون کر دینا تو آپ لکھیں گے کرانٹ رو آر 4 is equal to 1.4 امپیر پھر آپ پانچ میں لائن لکھیں گے کرانٹ رو آر 5 وہ بھی آئی 2 ہے 1.4 امپیر کرانٹ رو آر 6 وہ بھی آئی 2 ہے 1.4 امپیر تو آر 4 آر 5 آر 6 تینوں میں سے ایک جیسا کرانٹ فلو کر رہے تینوں سیریز میں آئی 2 تو یہ 6 آئین آپ کی آجیں گی تو یہ کرانٹ تو آگیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے پاور ڈیسی پیشن نکال نی ہے پھر 6 آئین آپ نے لکھنی ہے 6 اور 6 12 آجیں گی 6 کرانٹ کی 6 پاور کی تو آپ لکھیں گے پاور پاور تھرو آر ون پاور کا فارمولا کیا ہے پی زیکل آئی سکیر آر تو آپ لکھیں گے آئی ون کا سکیر آر ون اب ادھر ایک بات آپ نے ذہن میں رکھ نی ہے جب آپ نے آر ٹو کی پاور نکال لی آر تو آپ نے آئی ون آئی ٹو کو مائنس نہیں کرنا بلکہ پاور کے کیس میں پلس کرنا ہے تو آپ لکھیں گے پاور تھرو آر ٹو پی ٹو آئی ون پلس آئی ون کا سکیر انٹو آر تھری اچھا پھر آپ لکھیں گے پاور تھرو آر فور تو پی فور ہز ایکل آئی ٹو کا سکیر انٹو آر فور آر فائف میں سے پی فائف ہز ایکل ٹو آئی آئی ٹو کا سکیر انٹو آر فائف پھر آپ لکھیں گے پی ایکل آئی ٹو تو اسی کے ساتھ ہمارے 13 چیپٹر کے دو نمیریکل یہ ساتھ و آٹھ اسی لئے انٹو لکھ ویڈیو بنائی تھی پہلے چھے نمیریکل آپ کو پلی لسٹ میں جائیں گے آپ کو مل لائیں گے تو اپنا بہت سا خیار رکھیں چیپٹر میں 12 اور 13 کے نمیریکل ہمارے ہو چکے ہیں چیپٹر 14 ہمارا آرڈی کمپلیٹ ہے اس کی ایکسرسائز کے شورٹ کسن بھی کمپلیٹ ہے اس کے نمیریکل بھی جلدی آئیں گے کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک دیتے رہیں اپنا بہت سا خیار رکھیں مبشن احمد کو دیں اجازت اللہ حافظ